خدا ان کے کلام میں سے مقدس مطیر سور کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیت کی آخرتہ خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے مقدس پاک کلام میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے چیزو روزہ کے تعلق سے جب ہم خداون کے پاکلام میں پڑھتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ذکر اور اس کا جو تذکرہ ہے وہ ہمیں احبار کی کتاب کے اندر ملتا ہے احبار کی کتاب اور اس کا سولوہ باپ جب ہم ہم خداون کے پاکلام میں سے اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خداون کے پاکلام میں روزہ کا تعلق اس جگہ پر ملتا ہے اگر آپ کے پاس بائبل موجود ہے تو میں جسا دیکھئے گا احبار کی کتاب اس کا سولوہ باپ اور اس کی انتیسویں آیت خداون کے کلام میں لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن خواہ اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بودھو باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے اور خداون کے کلام نے کہا تیسویں آیت میں کیونکہ اس دن کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے اپنے گناہوں سے خداون کے حضور پاک ٹھہر ہو گئے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ روزہ کا اٹل قانون جو ہے اس کا ذکر ہمیں احبار کی کتاب کے اندر ملتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ ایک دائمی قانون ہے مسیح اسو کے شاگرد جب مسیح اسو سے ملتے ہیں مسیح اسو سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس بھی بہت سارے سوالات ہیں اور جس کا ذکر ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے کہ جب اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ ہم کس طرح دعا کریں تو مسیح اسو نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح کیا کرو یہ طریقہ اکار اس کو تم نے خیال میں رکھنا ہے یہ طریقہ اکار جو دیا گیا ہے اس طریقہ اکار پر عمل کرتے ہوئے تم نے دعا کرنی ہے اور وہ دعا جس کا ذکر ہمیں مقدس اس کے چھٹے باپ کی نوی آیت سے ملتا ہے اور جب ہم اس کی چودہ آیات کے آخر تک پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرنے کا طریقہ اکار جو ہے مسیح اسو نے بتایا اب بات آگے بڑھتی ہے اور بات دعا کے بعد روزے پر آ جاتی ہے روزہ اور دعا ایسی عبادت ہے ایسی ریاضت ہے جس کو خداون پسند کرتا ہے دعا کرنے کے وسیلہ سے ہم خدا سے بات کرتے ہیں دعا کرنے کے سیلہ سے ہم کیا کرتے ہیں خدا سے بات کرتے ہیں اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر ہم اپنی عرض اور اپنی درخواست جب خداون کے ذور میں رکھتے ہیں تو ہم ٹھہر جاتے ہیں ہم حلیمی اختیار کرتے ہیں تاکہ خداون ہمارا خدا ہم پر نظر کرے پرانے اہدنامہ میں احبار کی کتاب کے اندر جو روزہ ہے یہ روزہ کفارہ کے دن میں جانے سے پہلے اس سے پہلے کے ان کے لیے یعنی قوم بن اسرائیل کے لیے کفارہ دیا جاتا وہ لوگ اس وقت میں روزہ رکھتے اور اپنی بدنی قربانی جو ہے اس کو خدا کے ذور میں پیش کرتے تھے مسیح یسو کا جو بیان ہمیں خداون کے کلام میں ملتا ہے اس میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو اب بہت ساری تنظیمیں اور بہت سارے لوگ روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے ہمیں ابتدائی کلیسیہ کے اندر جو شاگرد ہیں وہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں باجی سے رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ہمیں پرانے اہدنامہ کے اندر قوم بن اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ اس لیے روزہ رکھتے تھے تاکہ وہ اپنی بدنی قربانی خداوند کے زور میں پیش کر سکیں مسیح یسو نے اس جگہ پر یہ نہیں کہا کہ تم روزہ بالکل نہ رکھنا یا یہ نہیں کہا کہ اس اس دن روزہ رکھنا جو چالیس دن ہے مقرر شدہ اس میں تم روزہ رکھ سکتے ہو بلکہ کلام میں کیا لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو کیا لکھا ہے جب تم روزہ رکھو یعنی جب بھی خداوندہ میں یہ توفیق بخشتا ہے کہ ہم روزہ رکھ سکیں ہم خداوند کے زور میں اپنی بدنی قربانی پیش کر سکیں تو اس صورت میں جب روزہ رکھا جائے تو یہ باتیں ملحوظے خاطر رکھنا ضروری ہیں روزہ جب کبھی بھی رکھا جائے تو اس روزہ کے اندر یہ باتیں موجود ہونی چاہیے کلام لکھا ہے کہ ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو ریاکاروں کی طرح جس معاشرہ میں ہم رہتے ہیں روزہ کے تعلق سے بہت سارے سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں کہ آپ کا روزہ کتنے بجے شروع ہوتا ہے اس کا مقررہ وقت کیا ہے کیونکہ جب ہم مذہب اسلام پر غور کرتے ہیں تو ان کا روزہ جو ہے وہ صبح کے وقت جس میں وہ سہری کرتے ہیں صبح سہر کے وقت وہ روزہ رکھتے ہیں شام کو جو مقررہ وقت ہے ان کا مقلف ان کے جو فکے ہیں مقلف جن کے مسلک ہیں اس کے مطابق وہ روزہ کھولتے ہیں یا روزہ افطار کرتے ہیں مسیح روزہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سارے سوالات خدا کے خوابوں سے کیے جاتے ہیں کہ روزہ کتنے بجے رکھنا چاہیے روزہ کتنے بجے کھولنا چاہیے میرے جیزو بائبل مقدس کے اندر روزہ رکھنے کا اور روزہ کھولنے کا وقت موجود نہیں مسیح یسو نے جب روزہ رکھا چالیس دن اور چالیس رات کا تو مسیح یسو نے اس جگہ پر وقت کو منشن نہیں کیا وقت کو نہیں بتایا روزہ ہماری دعا ہے روزہ ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق میں رہتے ہوئے ہم دس گھنٹے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اس تعلق میں رہتے ہوئے اگر خدا ودمی یہ توفیق وقش ہے تو ہم اٹھالیس گھنٹے بھی اس طرح دعا میں جھک سکتے ہیں اپنی بدلی قربانی خدا کے زور میں پیش کر سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے کہ رات آٹھ بجے روزہ رکھ لینا چاہیے بزرگوں نے کہا ہے یہ تو بزرگوں نے کہا ہے کلام کیا بتاتا ہے کہ یہ ہماری عبادت ہے جیسے ہم جب چاہیں ہم اپنے خدا ودمی یہ پاس آ سکتے ہیں مسیح ہوتے ہوئے اماندار ہوتے ہوئے اسی طرح روزہ بھی ایک دعا ہے اور ایک عبادت ہے جس کو جب ہم چاہیں ہم اس کو شروع کر سکتے ہیں جب تک خدا ودمی یہ توفیق دیتا ہے جب تک خدا ودمی کا فضل ہم پر ہوتا ہے تب تک ہم اس حالت میں ٹھہر سکتے ہیں اور جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب میں اس حالت میں نہیں رہ سکتا بجائے اس کے کہ ہم اس حالت کو خراب کریں ہم اس حالت کے اندر رہتوے گناہ یا غلطی کریں ہم اس حالت کو چھوڑ کر روزہ جو ہے اس کو ترک کر سکتے ہیں لیکن لکھا ہے کہ ریاقاری نہ کریں دکھاوا نہ کریں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ ریاقاری یہ بھی ہے کہ کسی کو بتانا نہیں چاہیے اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے آپ دعا ہی کرتے جا رہے ہیں کیا وجہ ہے آپ کملے سے باہر نہیں آ رہے آپ بائبل کا مطالعہ ہی کرتے جا رہے ہیں تو آپ جھوٹ رہا بولیں کہ بس جی میراج دل کر رہا ہے یا کوئی آپ سے پوچھے آپ نے روزہ رکھا تو آپ جھوٹ بول دے نہیں میں نے روزہ نہیں رکھا یہ کہیں کہ نہیں یہ ایسے تو میرا روزہ ظاہر ہو جائے گا میرے جیزوں یہ روزہ ظاہر کرنا نہیں بلکہ اپنی اس حالت میں موجود رہنا ہے تاکہ روزے میں رہتے ہوئے آپ سے غلطی گناہ جھوٹ نہ بولا جائے اور ریاقاری نہیں کرنی دکھاوا نہیں کرنا جیسے غیر اقوام کے لوگ کرتے ہیں ریاقاری نہیں کرنی اور ہم نے چھپانا بھی نہیں ہے اس کو ریاقاری بھی نہیں کرنی اس کی تشریح بھی نہیں کرنی تشریح بھی نہیں کرنی اور اس کو چھپانا بھی نہیں اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم اسے بتا بھی سکتے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاقاروں کی طرح اپنی صورت اداعات نہ بناو ہمارا روزہ ہمارے چہرے سے ہماری عداد سے ہماری بول چال سے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ عبادت ہے اور ہم عبادت کس کے لئے کرتے ہیں خدا کیلئے سب والن عبادت کس کے لئے ہوتی ہے خدا کیلئے ہوتی ہے تو اگر خدا کی اور آپ کی کوئی بفتگو چل رہی ہے تو اس میں دوسرے کو یا تیسرے شخص کو شامل نہ کریں کیونکہ کلام لکھا ہے وہ یعنی جو ریاقاری کرتے ہیں وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانے روزہ دار جانے خدا ان کیاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے اب جو روزہ کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اور اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے یعنی جس نے روزہ رکھا ہے تجھے تیرا باپ جو ہے وہ بدلہ دے گا میرے جیزو مسیحی روزہ دکھ کا روزہ نہیں ہے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کالے کپڑے پہن لیں شیو بڑھا لیتے ہیں نوجوان بھائی جو ہیں شیو بڑھا لیتے ہیں کالے کپڑے پہن لینے نمگے پاؤں چرچ جانا یہ روزہ خدا کو پسند نہیں خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دکھاوے نہ کریں یہ دکھاوہ ہے یہ ریاکاری ہے یہ انسانوں کو اپنا روزہ دکھانا ہے اور دوسری بات روزے جب شروع ہوتے ہیں یہ جو چاریس روزے جو روایتی طور پر رکھے جاتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دکھوں کے ایام ہیں میرے جیزو ایماندار کیلئے کیسے دکھ اگر ہم نے ہی دکھ برداشت کرنے ہیں تو یہ سمسی کے دکھ تو بے فائدہ ہوئے اگر ایماندار ہوتے ہوئے ہم نے ہی دکھ برداشت کرنے ہیں ہم نے ہی بھوکے رہنا ہے ہم نے ہی اپنی نجات کے لیے فکر کرنی ہے ہم نے ہی اپنی چیزوں کے لیے خدا کے سامنے دکھ کرنا ہے تو یہ سمسی نے دکھ کیوں برداشت کیے یہ دکھ نہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایک خدا کا خادم ہوتے ہوئے کہ یہ ہمارے لیے برکت کے ایام ہیں اگر ہم ان ایام میں روزہ رکھتے ہیں روزہ آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں ان چالیس ایام سے ہٹ کر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اگر اس میں خدا اندار کوئی توفیق بخشتا ہے تو میرے عزیزو یہ دکھوں کے ایام نہیں بلکہ یہ خوشی اور برکت کے ایام ہیں اس لیے برکت کے ایام ہیں کہ اس وقت میں بہت ساری اماندار روایتی طور پر روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں دعا میں اور روزہ میں ایک ہو جاتے ہیں مسیح سنے کبھی نہیں کہا کہ جب تم چالیس روزے رکھو اور جب تم تیس روزے رکھو جب تم ہفتے میں جمعہ کا یا جمعہ رات کا یا بدھ کا روزہ رکھو بلکہ مسیح سنے کہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو جب کبھی بھی تم روزہ رکھو تو یہ باتیں جو ہیں ان کو اپنی زندگی میں یاد رکھو میرے جیزو آج اگر ہم نے خدا ان کے کلام میں سے روزہ کے متعلق سیکھا ہے اور آپ اپنی زندگی میں کسی جگہ پر کمی کو محسوس کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا خدا ان کا خادم ہوتے ہوئے کہ مسیح سو کی تعلیم روزہ کے بارے میں بالکل مختلف ہے اگر ہم اس تعلیم پر چلتے ہیں یہ سر پر راکھ لگانا یہ کالے کپڑے پہن لینا یہ سب مت پرستی کی علامتیں ہیں ہمارا خدا ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے یہ راکھ اس لیے لگاتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ماتے پر راکھ لگا دی جاتی ہے ایسے دکھاوے خدا ان کے پسند نہیں خدا ان کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ریاکاری میں آتا ہے ہمارا خدا ان ہمارے دل پر اور ہمارے جھک جانے پر نظر کرتا ہے اگر ہم اپنے دل کو اپنے خدا ان کے سامنے جھکاتے ہیں تو ہم خدا ان سے برکت پائیں گے اور اگر ہمارا دل ہی نہیں جھکا اور ہم دکھاوے کرتے ہیں تو یہ دنیا تو دیکھ کر خوش ہو سکتی ہے لیکن خدا ان ایسی عبادت اور ایسی ریاضت کو پسند نہیں کرتا آج میری خدا ان سے یہ دعا ہے کہ خدا ان ہم سب وں کو اپنے کلام کی وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ خدا ان کو اہمیت دیں اور وہ باتیں جن کا تعلق خدا ان کے کلام سے ہے ان باتوں کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں خدا انہم سبوں کو آج اس کلام کی وسیلہ سے بہت زیادہ برکت بخشے آمین